اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صداف خان جنہوں نے اس رمضان مہا کے پاک مہینے میں میڈیکل کیمپ لگایا ہے سیدھے بات کر لیتے ہیں سر سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ شکریہ شکریہ سر اپنے رمضان مہا کے اس پاک مہا میں یہ میڈیکل کیمپ لگایا ہے کیا کہے لیکن ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ہمیں ایک دن زندگی میں ختم بھی ہو جانا ہے ہم ہزار ساتھ تک نہیں جیئیں گے ایسے میں جب ہم آئے ہیں تو اپنے فیملی کے لی جیتے ہیں اپنے کاروبار کے لی جیتے ہیں کیوں نہیں ہم سماج کے لی جیئے ہیں کیونکہ ہمیں ایکسول جو ہمارا اصلی اسٹ ہے جو اصلی جوہاں پوجی ہے وہ یہ جو ہم نے ان لوگوں نے کام کیا ہے ہمارا مشانک مسکان جو غریبوں کی کمزوروں کی بے سہاروں کی مدد کرتا ہے بیواؤں کی مدد کرتا ہے جہاں ہم ایجوکشن پر کام کرتے ہیں وہ ہیلتھ میں بھی ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم کورنا کارسلی کے اب تک قریب دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو مور دن ٹو تھاؤزن جو لوگ ہیں اسے بینفیٹیٹ ہو چکے ہیں ان کو فری میں میڈیسن پروائیٹ کی جا چکی ہے تو راشن بھی ترد ہے دوائیں بھی ترد ہے بیواؤں کی مدد ہے جس طرقے سے ہمارے جتنی ہماری فیسٹریجیز ہیں جتنی ہمارے ریجیمنٹس ہیں اس کے اکورڈنگ ہم لوگی مدد کرتے ہیں آج زمزان ماہ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک نیکی کرو گے تو ہم سیونٹی ٹائمز اس کا سواب ملے گا اور اس میں ہم نے ایک کیمپ لگایا ہے جو کی تھوڑا پشڑا ایریا ہے جو کی مشلی بزار ہے جو محمد سعید خان ہے جو ہاں بہت ضرورت من رہتے ہیں تو یہ کیمپ کا اجن کیا گیا ہے اور یہ ہمارا وہ محلہ ہے جہاں ہم پیدا بھی ہوئے ہیں ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ وہاں کے لوگ کی مدد کی جائے میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ندیم جو کی ویلنس کلینک فاؤنڈر ہیں اور شباہ گیٹ پہ یہ اپنا کلینک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم وقت وقت پہ جگہ جگہ پہ کیا رہے ہیں جس میں مشن ایک مسکرانگ تحت مدیہ ایڈکیشن ویفر سوسائیٹی اور ایسکے جولرز شدہ مارکٹ اس کو سپانسرڈ کر رہے ہیں جس میں ان کو فری میڈیسن پروائیڈ کی گئی ہے اور آگے بھی ان میں سے جو ایسے لوگ ہوں گے جن کو فری میڈیسن آگے بھی چاہیے ہوگی ان کو دیکھیں گے یہ اور ہماری سوسائیٹی ان کو فری میں سپانسرڈ کرے گی پانس روپے تک کی دبائی ان کو پرچہ لائیں گے ہم ان کو فری میڈیسن پروائیڈ کر رہے ہیں کون کون سے ڈاکٹر ہیں ہماری جو کو دیکھیں ابھی شروعات کی شروعاتی دور جو ہوتا ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو چھوٹے بھی ہم آنے سے کرتے ہیں جیسے ہم آگے کے بڑھتے ہیں تو لوگ آتے جاتے ہیں وہ کام آنے بڑھتا چلے آتا ہے آج ڈاکٹر ندیم اختر ہے جو میری چھوٹے بھائی ہے میری وینتی پہ ریکویسٹ میں آج سٹارٹ کیا ہے اب جیسے ہم آگے کے بڑھیں گے لوگ آتے جائیں گے وہ کام آنے بڑھتا چلے آئے گا سبح سے لگوک کتنے مریج یہاں پر آ چکے لاب اٹھا چکے جی سبح سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لوگ اپنے حساب سے اٹھ کے اپنی تیاری بھی کرتے ہیں گھروں کی تیاری بھی کرتے ہیں اپنے حساب سے لوگ آتے چلے آ رہے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں کنٹینیو چل رہا ہے قریب آریب میں مانتا ہوں کبھی تک 120 سو سے زیادہ 120 تک لوگوں مریج آ چکے ہیں جو ان کو دیکھ چکے ہیں اور لگتار ہم امید کرتے ہیں کہ شام تک یہ فگرز 300 کو کاؤس کر جائے گی کون کون سے مریج یہاں پر دیکھے جا رہا ہے دیکھتے سب سے زیادہ یہاں بی پی کے پیشنٹ آ رہا ہے یہاں پر جبکی بی پی کا بھی چیک ہو رہا ہے شگر کا بھی چیک ہو رہا ہے فری میں چیک ہو رہا ہے ڈاکٹس نے بتایا زیادہ لوگ جیسے آ رہے ہیں جو بی پی کے ہیں بلیڈ پریشر کے ہیں شگر کے ہیں ساس کی بیماری ہے تھائرارٹ پیشنٹ ہے اس طرح کے پیشنٹ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اچھا ایم ایم ٹی کی دوارہ اور ایسے کتنے کاری کیا جاتے ہیں دیکھیں ایم ایم ٹی کی طرح ایم ایم ٹی میں سوچتا ہوں جب ہم ایجو کشن پر کام کر رہے ہیں اپنی زندگی کیلئے کام کر رہے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ انہیں ہم ضرورتوں میں مدد کریں ہم جیسے کلام باک بڑھتے ہیں کو مدد کرو تم بیواں جن کے حسمن کو انتقال ان کی مدد کرو تم یتیموز کی مدد کرو جن کے باپ نہیں ہیں تو ایسے لوگی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ایسے لوگ کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا تو اس کی اگر مدد مل گئی تو اس سے بڑی کونسی مدد ہے پھر کس کا ہاتھ چلتا ہے اور اس میں سماج بھی خوش ہے گارنمند بھی خوش ہے ہمارے پروردکار سب سے بڑا تھے پروردکار خوش ہے اور مرنے بعد ہمارا یہ لگ گیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو لگ جاتا ہے جو ہماری اپنی پہنچی ہوگی بینک بیلنس ختم ہو جائے گا یہ بیلنس ہمیں شکلی ریکارڈ ہو جاتا ہے تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں زندگی تک جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ قوت دی ہے طاقت دی ہے اسوسس دی ہے ٹیم دی ہے سپورٹ دیا ہے اسے ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اور ہم اپنے آپ پروردکار کو خوش کر سکیں مریض دیکھنے کے علاوہ یہاں اور کیا کیا مطلب فری سوید آئی دی جا رہے ہیں مریض کے علاوہ یہاں بتایا ہے جیسے کہ ہم نے بی پی چیک کر رہے ہیں ہم شکر چیک کر رہے ہیں اور فری میڈیسن بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور آگے گایڈ کر رہے ہیں جیسے کام چلتے جائے گا بھئی آگے آنے والی ٹیم میں جو نیسٹ کیم ہوگا اس میں زیادہ فیسلٹی دی جائے گی اس میں بلڈ شکر ٹیسٹ ہے یا جو ٹیسٹنگ ہے اس کو بھی فری کیا جائے گا جس میں بھبین طرح کے ٹیسٹ بھی فری ہوں اور جیسے جیسے ہم آگے چلے جائیں گے کارما برتا جائے گا اور ہمیں اوپر والے کی مدد ملتی رہتی ہے جہم اچھے کارے کرتے ہیں تو ہمیں مدد آتی ہے اوپر والی مدد آتی ہے بے شک انشاءاللہ بزنس بھی کرتے ہیں اپنا جیسے ہم بزنس بھی کریں گے مدد بھی کریں گے اور ہم لوگوں کام آنے کی اچھا ہے وہ بھی کریں گے آپ نے اس پاک مہا میں جو یہ میڈیکل کیمپ لگایا ہے فری سبیدہ آپ دے رہے ہیں ضرورت مند لوگوں کو کیا عدیش ہے یہ ستی بڑی عدیش ہے ہم رمضان مہا میں سبھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو لوگ نواز کم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پانچوں ٹیم کی نواز پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ رمضان مہا میں لوگ ترابی کا انتظام کرتے ہیں جس میں بیس زکاة ہوتی ہیں وہ کھڑے ہو کے سننا ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ رمضان مہا میں صدقہ بڑھا جاتی آتا ہے آپ نے دیکھا کہ لوگ زکاة اپنے مالوں کا حساب لگاتے ہیں جو مالوں کے بعد جمع ہوتا ہے اس کا ڈھائی پسنٹ ٹیکس دینا ہوتا ہے غریبوں کو بس ایک گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس ہے ایک گورنمنٹ اللہ تعالی کا ٹیکس ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس پر ڈھائی پسنا مغریبوں کو باتو وہ بھی کام کرتے ہیں یہ سب کام کس لی ہیں یہ اللہ کا خوش کرنے کے لیے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے ہیں عشق کو خوش کرنے کے لیے ہیں کہ وہ کہتا ہے تم میں لیے کرو میں تمہاں نہیں کروں گا لوٹ کے تم نے میں نہیں پیدا کیا مجھے پر میری پر واپس آنا ہے تو اسی دوران جب ہمیں سب کام کر رہے ہیں صدقہ کر رہے ہیں خلات کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تلابی پڑھ رہے ہیں کلام پاک پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کام اور دیا جائے تو سونے پر سوہا گا ہے اور دل کو تسلی دینے والی چیز ہیں دل کو سکون ہوئی ملے گا جہاں ہم ضرورت مندوں کے لوگوں کو عدد کریں گے یہ تھے ہماری ساتھ ڈاکٹر صداف کان جن کا کہنا ہے کہ ایم ایمٹی کے دوارہ ایسے تمام کام کیے جاتے ہیں ضرورت مندوں کے لئے ہمیں سبیدہ پردان کرتے ہیں اور یہ رمضان کا پاک مہا ہے یہ عوادت کا مہا ہے اس میں اگر نیکی کروگے تو خدا آپ کو شوا پردان کرے گا ویرے سیوگی کے ساتھ میں انجو پرجاپتی جنتہ اور ستہ رامپور